ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ اپنی عادی سلطنت اسے دے دے گا لیکن بادشاہ نے ساتھ ہی کچھ شرائط بھی رکھ دیں بادشاہ کے وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جانے بغیر ہی بادشاہ کی بات مان لی بادشاہ نے اپنی شرائط تین سوالوں کی صورت میں بتائیں پہلا سوال بادشاہ نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے دوسرا سوال بادشاہ نے پوچھا کہ دنیا کے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے تیسرا سوال بادشاہ نے یہ پوچھا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے بادشاہ نے اپنے وزیر کو اکم دیا کہ وزیر ان تینوں سوالوں کے جواب ایک افتہ کے اندر اندر بتائے ورنہ وزیر کو سزائے موت سنا دی جائے گی وزیر نے سب سے پہلے تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کا جمع کیا اور ان دانشوروں سے سوالات کے جواب مانگے دانشوروں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوار ڈالیں لیکن کسی کی نیکی چھوٹی تو کسی کی نیکی بڑی نکلی لیکن وزیر کو سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا اس کے بعد وزیر نے دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کے بارے میں پوچھا تو تمام دانشور اپنے دیئے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے لیکن وزیر ان کے اس جواب سے بھی مطمئن نہ ہوا وزیر سزائے موت کے ڈر سے بیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا اور پھر چلتے چلتے بہت دور نکل گیا وہاں وزیر کو ایک کسان نظر آیا جو اپنی زمین کھود رہا تھا اس کسان نے وزیر کو پیچان لیا اور وزیر سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا وزیر نے کسان کو اپنی مشکل بتائی جسے سن کر کسان نے وزیر کے تمام سوالوں کے جواب کچھ اس طرح دیئے کسان نے کہا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت جبکہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے وزیر سے کہا کہ میں اگر تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے دوں تو پھر آپ مجھے کیا دوگے آپ کو تو سلطنت مل جائے گی لیکن مجھے کیا ملے گا یہ سن کر وزیر نے کسان کو پچاس گوڑوں کی پیشکش کی اور کسان کو شاہی استبل کا نگران بنانے کی بھی پیشکش کی کسان نے وزیر کی یہ پیشکش سن کر وزیر کو جواب دینے سے انکار کر دیا وزیر نے سوچا کہ یہ کسان تو بہت شاطر ہے یہ تو میری آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے وزیر وہاں سے جانے لگا تو کسان نے وزیر سے کہا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو پھر عمر بھر بھاگتے ہی رہو گے اور بادشاہ کے بندے تمہارا تاقب کرتے رہیں گے لیکن اگر بادشاہ کے پاس واپس جاؤ گے تو جان سے مارے جاؤ گے یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان سے کہنے لگا کہ آدھی سلطنت بھی تم ہی رکھ لو لیکن تیسرا جواب بھی بتا دو کسان نے وزیر سے آدھی سلطنت لینے سے بھی انکار کر دیا اتنے میں کسان کا کتہ وہاں آیا اور وہاں موجود پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چلا گیا کسان نے وزیر سے کہا مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے بس آپ ایسا کریں کہ کتے کے چھوڑے ہوئے دودھ کو پیلیں پھر میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب بھی بتا دوں گا یہ سن کر وزیر تلملا اٹھا مگر پھر وزیر کو اپنی موت اور جاسوسوں کا خیال آ گیا اور وزیر نے ڈر کے مارے بچہ ہوا دودھ پی لیا وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب مجھے میرے سوال کا جواب دے دو کسان نے کہا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی اپنی غرض ہے جس کے لیے انسان زلیل ترین کام بھی کر گزرتا ہے موسیقی